موسیقی 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 ہماری بہنٹ جو ہم سعید حمیدی جیوے ہیں ان کا انہوں نے سواگت کرتا ہوں اور ماں کی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے نام نہیں نہ بھول گیا تو اور ہمارے پیش میں جو دیا سیٹھی ہے دیا سیٹھی ہے انہوں نے ہماری حلب ادن پر بڑھی گئے ہمیں ان سے بہت ساہا رہ گلتا ہے اور ایسے سے ہمیں ضرورت ہے یہ تو آپ جانتا ہی ہے کہ ہمارے سے بھی پوری پرسطن کر دی ہے بس میں آپ لوگوں سے یہ امید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گرگاؤں میں آئیں اور اپنی آواز کو جیسے پھر دوارہ سے اپنے پروفیسر اپنے رنگیوں ہوگا کیونکہ 2019 میں کیا ہوا تھا کہ ہماری نوازیں صحیح منت کرتی دی سیئر صاحب نے بھی کہہ جلے پھولے میں نواز نہیں ہوگی لیکن انہوں نے ان کو تنگیا اس کو مجبور کرتے چکلے کے لیے کہ آپ کو یہ پھولے میں نواز اگر نہیں پڑھواتے ہیں جو ان کی مسائج میں وہ پھروائیے ان کو مجبور کر دیا کہیں میں کہ ہم محجیب بھی پھروائیں گے اور آپ 37 جگہوں پر پھولے میں نواز نہیں پڑھے یہ آپ سب جتنے بھی تاریشوار لوگ بیٹھے ہیں یہ ہماری کہیں نہ کہیں مدد کرتے ہیں میں آپ سب لوگا شکریہ دے کرتا ہوں اور یہ پھلے سب جو یہ پترگاہ بھائی وہ پھلے سوائے بندو جتنے بھی ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ دے کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہماری بھارت تجھے تک پہنچائیں گے ان سے ایک لوگوں تک پہنچائیں گے جو جو ہمارے ہمارے کے اور ہندوستان کے لئے تلتے ہیں تو ہندوستان کو ہمارے ہڈا ہڈا پڑھے گل دستہ دیکھ رہے چاہتے ہیں اس میں آپ سب ہی تاریشواروں کی ضرورت ہے اور آپ کے مشوری بھی ضرورت ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں ہر چگہ لوگ کھڑے ہو کے ساتھ ملکے بڑڑ نہیں پاہے آپ بہت خوش رسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر کمیونیٹی کے لوگ کھڑے گوڑے ہیں اور لگاتار آپ کی جو لڑائی ہے اس میں ساتھ ہم سب یہاں پہ آپ کے ساتھ سولیڈاریٹی ویڈ کرنے کے لئے آئے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ اگر پرشاستہ نہ چاہے تو کہیں دنگا نہیں ہو سکتا کہیں پہ کوئی اکمار نہیں ہو سکتی کہیں دنگائی آکے جس طرح سے لگاتار وہ نماز کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں وہ نہیں تو یہ بالکل صاف ہے کہ جب لوگ چننے ہیں آپ نے اپنی پریس ریلیز میں بھی نام دیئے ہیں جو ہر جگہ جا کے بواد کر رہے ہیں تو ان کو عریش کیا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن بات یہ ہی ہے کہ ہم یہ ختم کرنا ہی نہیں چاہے اور معاملہ ظاہر ہے کہ جو گرگاؤں میں لوگ ہیں جو گرگاؤں میں مسلمان رہتے ہیں ان کی لئے بہت بڑا مسئلہ لیکن اس کو ہم صرف گرگاؤں کا ایک نماز پڑھنے کے مسئلے کی طرح دے کے یہ نہیں سوٹ سکتے کہ یہ وہیں کا وہیں سوٹ ہو جائے یہ مسئلہ جو پورے دیش میں جس طرح کی راجنیتی ہو رہے ہیں جہاں پہ لگاتار اٹھ سنکھیکوں پہ دلیتوں پہ آدھیباسیوں پہ جردنسٹ پہ آٹی آئی ایکٹیبیسٹ پہ حملے ہو رہے ہیں جہاں جہاں پہ ہر آواز اٹھانے والے کو دیش جو ہی کہا جا رہا ہے جہاں پہ جو بھی سوال کرے سرکار سے اس کے اوپر یو اے پی لگایا جا رہا ہے اور اس کو جس طرح سے بھیما پورے گاؤں کیس میں لوگوں کو اندر دو سال سے اوپر ڈال رہا ہے اس طرح سے ہر ایک آواز کے اوپر تعلہ لگانے کی پردیہ ہو رہے ہیں اور اس کی بچہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ سرطہ میں بیٹھے ہیں وہ ایک لوگتانترک دیش کو ایک فاسیبادی ہندو راش بنانا چاہتے ہیں اس فاسیبادی ہندو راش بنانے میں جتنے بھی کاٹے آئے گے ان کو کچھلنے کی کوشش کی جائے گے اور اس میں البسانتیا خاص طور سے مسلمان اور عیسائی سب سے زیادہ حملے کے رستے میں آتے ہیں سب سے زیادہ حملے ان کے اوپر ہوتے ہیں تو عدیب بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں کیوں ہیں زمین پہ کیوں رہتے ہیں بہت مایوسی سے کہہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہتی ہوں لیکن سب کچھ جو کچھ ظلم ہو رہے ہیں خاص طور سے پچھلے سات سال میں ایسا نہیں ہے کہ موڈی سرکار میں ہی آکے کچھ خاص شروع ہوا ہے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس سرکار کے آنے کے بعد ہی سب کچھ بہت بڑھ گیا ہے کئی گناہ بڑھ گیا ہے ابھی تو نیشنل کمیشن آف ویمن کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ شاید سکٹی ایٹ پرسنٹ آٹاکس جو ہیں وہ محلاؤں پہ بڑھے ہیں سرکار کے آنے کے بعد سب کچھ بڑھ گیا ہے لیکن اس کے بابجود اسی ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گردوارے بھی کھولتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں پہ حملہ رہتا ہے تو ان کو اپنے گھر میں جگہ بھی دیتے ہیں کوئی یادف صاحبی شاید انہوں نے نماز بڑھنے کی پچھنا دی وارگی ہمیں ہندوستان کے ہر کونے سے بتھا رہے ہیں تو ہم اس لیے اس ملک میں رہتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ سنہیوں کا یا آر ایسے کا ملک نہیں انہوں نے اس کو آزاد نہیں کرتا ہے آزاد کروایا تھا ہمارے پوکھوں نے آزاد کروایا تھا بھگرسین نے جس کی وراثت ہمارے ساتھ ہے ہماری پیوٹی جو فریڈم سکرنے کی وراثت ہے اور اس پوری امید کے ساتھ کہ ہم ان طاقتوں کو شکست کر پائیں ابھی انہوں نے صرف ایک جگہ ان کو موت اور جواب ملا ہے بھنگان ہے لیکن آنے والے چناؤں میں ان کو جواب دینا پڑے گا ہم صرف اپنی نماز پڑھنے کی اجازت کی لڑائی لڑتے نہیں رہ سکتے یا صرف یہ لڑائی کی پانچ جورنلسٹ کی اوپر اٹیک ہو گیا کل پتہ نہیں رات میں آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا کہ نہیں میں نام بھول رہی ہوں ایک یم جورنلسٹ جس نے ایک ویڈیو بنایا کہ ایک ایمبولیس اٹکی ہوئی ہے پی ایم کی ریلی کی وجہ سے گورنپور میں اس کا ایک رات میں بہت ارجید ویڈیو آیا کہ میرے گھر میں پولیس ہے مجھے دھمکاری ہے میرے گھر والوں کو دھمکاری ہے میری جان کو خدرہ ہے تو اگر آپ اتنا بھی بتا دیں کہ موڈی دی کی وجہ سے ایک غریب آدمی جان توڑ رہا ہے ایمبولیس میں تب بھی پولیس آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی جو نماز پڑھنے کی آزادی ہے وہ ہر دوسری لڑائی جو لوگتن کو اور سمیدان کو بچانے کی لڑائی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جتنی اور لڑائیاں ہیں ان کے ساتھ ملکے لڑنا پڑے گا چاہے وہ ہمارے لاکھوں کسان ہوں جو ساتھ سو کسان ہوں جو شہید ہو گئے یا آدی باسی ہوں جنتی زمینے چین چین کے پوجی پتھیوں کو دی جاری ہیں یا عیسائی ہوں ڈالیت ہوں تو اس ہی امید کے ساتھ کہ ہم سب لوگ ملکے اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ جو بھائی چالہ ہے وہ بنا رہے گا اور آپ کی ساتھ سویوں تیتے رہے گا بہت 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 شکریہ